اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ پر حکم امتناہ میں ایک دن کی توسی کر دی چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیب کو شکایت بھیج سکتی ہے شوگر ملز اسوسییشن کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ تین اہم نویت کے سوال ہیں جن کا عدالت نے جائزہ لینا ہے انکوائری کس نے اور کیسے کی کیا انکوائری کمیشن آزاد اور غیر جانبدار تھا کمیشن نے پہلے سے کوئی مخصوص نتیجہ نکالنے کی سوٹ سے کام تو نہیں کیا وزیراعظم کے معونین پریس کانفرنسز میں ہمیں مافیا کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن سے شوگر ملز کس طرح متاثر ہو رہی ہیں فرض کریں انکوائری کمیشن نہ بھی بنایا جاتا حکومت پھر بھی ایف آئیے اور نیب کو معاملہ بھیج سکتی تھی کمیشن ایسا بنایا جاتا جس پر کوئی اتراز نہ ہوتا جن اداروں کے پاس یہ معاملہ بھیجا جانا ہے آپ نے انہی کو کمیشن میں شامل کر لیا چوگر ملز اسوسییشن کے وکیل سلمان اکرم راجان نے دلائل میں کہا کہ پورے عمل میں آئین اور قانون کو بری طرح پامال کیا گیا چوگر انکوائری ریپورٹ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا قرار دے کر ریپورٹ کو کلدم قرار دینے کی استدا کر دی دلائل مکمل ہونے پر چیف جسٹس اتر منللہ نے ریمارکس دیئے کہ عدالت حکومت کو اپنا اختیار استعمال کرنے سے روک نہیں سکتی کاشتکاروں کے وکیل متعلقہ عدالتوں سے رجوع کریں اٹارنی جنرل خالد جعوید خان ہفتے کو اپنا موقف پیش کریں گے